منصور صاحب جنائٹڈ عرب ایمیریٹ سے پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیکم اور بہت سی دعائیں انہیں آپ کی صحت و سلامتی کے لیے کی ہیں اللہ عجر دے جزائے خیر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یہاں بہت سے لوگوں کے اندر صحیح دینی روحجان بڑھتا جا رہا ہے اور جس سے زیادہ سے زیادہ علم کی جوستجوب بھی بڑھ رہی ہے اور ہم بھی ان میں سے ایک ہیں اور میں اور میرا دوست عموماً آپ کی پروگرام دیکھتے ہیں میرے ایک دوست نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کا جنازہ پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیں کہ کیا مرد اور عورت کا جنازہ اگر الگ الگ طریقے سے پڑھے گا امام تو پھر ہجڑے کا جنازہ کس طریقے سے ادا کیا جائے گا بہت اچھا سوائے یہ جو انہوں نے کہا کہ شاہ کے علم کا پیدا ہوا میری آپ سب دوستوں سے یہ التضاہ ہے کہ سنیں سناتیں بھائی یہ باتوں پڑھنا ہے آپ پڑھے لکھے 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 قرآن مجید کا تردما حدیث کی تردما ہو گیا ہے اور کتابیں دینی لٹریچر پڑھا کریں وہ ایک ایسی خدا ہے کہ خود آپ کھائیں گے تو آپ کے اپنے اندر پھر نور اور بخیرت پہلا ہوگی تھوڑا روز پڑھ لیا کریں یہ تلافتیں وغیرہ تھوڑی بھی کریں کوئی بات نہیں اسلامی کتابیں جن میں دین بیان ہوا ان کو پڑھیں جو یہ بھائی پوچھتے ہیں جنازے میں فکر چھوڑیں ہمارے بھی کئی علماء بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ مرد کا جنازہ اللہ مغفر لہو اور اگر عورت سے آجائے صرف معنیس کی ذمیتیں اللہ مغفر لہا ایسا کرتے ہیں یہ بالکل تکلف ہے کوئی اس کی حجنی ہیجڑا ہو عورت ہو مرد ہو سب کے لئے وہی مذکر والے تھی کہ ٹھیک ہیں وہاں عورت مرد ذہن میں نہیں ہوتی میت ہوتی ہے کہ جو مرا پڑھانا اس کو اللہ بخش وہ آگے عورت ہے یا مرد ہے کچھ نہیں لہو میت کہ اس میت کو بخش میت مرد بھی ہو سکتی ہے عورت بھی ہو سکتی ہے یہ کوئی نہیں ہے یہی لئے علماء شوقانی اس کے سخت خلاف سے کہ کیوں سے میرے بدل سے پھرتے ہو تم حضور نے جیسے پڑھا پڑھو عورت ہوگی پھر بھی میت کہ اس میت کو بخش میت مذکر بھی ہے مونس جیہ سب کے لئے آتا کہ مرد جیسے کو بخش چھوڑے اس کو کہ وہی جدا ہے یہ کون اس میں معنی یہ بھی ہے کہ مرد کا جب امام کھڑا ہوگا تو سینے کے برابر یہ صحیح سنت ہے عام طور پر یہی ہے کہ کتابوں میں لکھ لیتے ہیں کہ سینے کے برابر ہی کھڑا ہو یہ نہیں فرق حضرتینس رضی اللہ تعالی جو نبی علیہ السلام کے خادم تھے دس سال آپ کی خرنوں میں رہے وہ عورت کا جنادہ آیا تو اس کے سینے کے برابر کھڑے ہوئے مرد کا تو اس کے سر کے برابر کھڑے ہوئے اور بعد میں بتایا کہ سنت لیں گے کہ مرد ہو تو اس کے سر کے سیڑ میں کھڑا ہو امام عورت ہو تو اس کے سینہ کے مقابل اگر ہجڑا ہو اس کے پھر کسی در کھڑا ہو ہجڑا جو ہے وہ بلکل یا تو اس میں نشانات ہوتے ہیں عورت کے یا مرد کے کچھ نہ کوئی علامتیں ہوتی ہیں جو خونسہ مشکل ہوتا نہ کہ نہیں پتا چلتا نہ مرد اور کوئی بات نہیں جہاں جیتا ہے کھڑا ہو دی وہ ایک ہی بات کیونکہ انہوں نے بڑا لمبا سوال بجوایا تھا اس میں سے مقتصر کر کے چلو مقتصر ہے تو اللہ تعالی نے خوش رکھے بہت اچھی بات